شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہمیربان نہایت رحم والا ہے اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے اور ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مرد باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روح بروح لاہ کر جمع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ہر دی ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں سے زیادہ لوگ چہالت کی باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن جن میں سے بعض بعضوں کو چکنی چیڑی باتوں کا وسوسہ ڈھالتے رہتے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈھال دیں اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ یہاں اسے کام نہ کر سکیں سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افتراہ پردازی کر رہے جائیں اس کو آپ رہنے دیجئے تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تاکہ اس کو پسند کر لیں تاکہ مرتقب ہو جائیں اور ان امور کے جن کے وہ مرتقب ہوتے ہیں تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ کرنے والوں کو تلاش کرو حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے اور جن لوگوں کو ہم نے اکتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے سو آپ شباہ کرنے والوں میں نہ ہونا آپ کا رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اس کے کلام کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا مانے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں وہ محیض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل کیاسی باتیں کرتے ہیں بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کی احکام پر ایمان رکھتے ہو اور آخر کیا وجہ ہے تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی جن کو تم پر حرام کیا ہے مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے اور یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سنت کے گمراہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو بلا شبہ جو لو گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی انقریب سزا ملے گی